نمشکار دوستوں آشا کرتا ہوں کی آپ سبھی سوست ہیں دوستوں اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک رہے گا وہ رہے گا لینگویج یعنی بھاشا ہمارے یوٹیوب چینل پر فیس بک چینل پر کلینک کا جو ہمارا ورس اپ ہیلپ لائن نمبر ہے اس پہ سب سے زیادہ آنے والی جو کوئریز رہتی ہے اس میں سے ایک کوئری جو ہے سب سے زیادہ پوچھے جانے والی جو پرشن ہے بچوں میں لینگویج ڈیولپمنٹ ڈیلے کے بارے میں رہتا ہے تو دوستوں لینگویج ڈیولپمنٹ ڈیلے کو سمجھنے سے پہلے لینگویج کو سمجھنا جروری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لینگویج کے بارے میں بتاؤں گا لینگویج کیا ہے لینگویج کے موڈ کیا ہے لینگویج کے ٹائپ کیا ہے اور لینگویج کے پارٹس کیا کیا ہے تو دوستوں Language Development Delay کو سمجھنے سے پہلے ہم لوگ Language کے بارے میں سمجھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو Language Development Delay کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستوں بات کرتے ہیں Language کے بارے میں Language کیا ہے یعنی بھاشا بھاشا دوستوں سمپریشن یعنی کمیونکیشن ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا ایک دوسرے سے اپنے بھاؤناوں کو اور اپنے بھاؤں کو ساجہ کرنے کا ایک طریقہ ہے دوستوں Language یعنی کی بھاشا وہ ہے جو ہمیں ہمارے پوروجوں سے ہمیں ہمارے سماس سے سیکھنے کو ملتی ہے ہمارے پوروجوں نے اپنے پوروجوں سے وہ بھاشا سیکھی تھی تو Language کو ہم لوگ ہمارا جو Data ہے جو ہمارا Knowledge ہے اس کو ہم تک پہنچانے کا اور اسے ہم سے آگے ہماری نیکسٹ جو جنریشن ہے آنے والی جو پیڈی ہے وہاں تک پہنچانے کا سادن ہم اسے مان سکتے ہیں یعنی دوستوں بھاشا وہ ہے جس کے جریعے ہم لوگ ہمارے بھاؤں ہم لوگ ہمارے ویچاروں کو اسی سامنے والے ویکٹی تک یا جہاں تک جس ویکٹی تک ہم لوگ پہنچانا چاہتے ہیں وہاں ہم پہنچا پائیں دوستوں اب بات کرتے ہیں Language کے یعنی بھاشا کے پرکار یعنی Types کے بارے میں دوستوں بھاشا جو ہے وہ ہمارے جنم سے لے کے ہمارے انتیم سمیہ تک جہاں تک ہمارا دیماغ کام کرے جب تک ہم سیکھتے رہتے ہیں وہ چلتی رہتی ہے وہ develop ہوتی رہتی ہے دوستوں Language جو ہے وہ دو type میں develop ہوتی ہے ایک ہوتی ہے receptive اور دوسری ہوتی ہے expressive language تو دوستوں receptive language development وہ ہوا جس کے جریعے ہم دوسروں کو سمجھ پائیں دوسروں کی بھاشا کو سمجھ پائیں اور expressive language development وہ ہوا جس سے ہم ہمارا جو بھاو ہے ہمارے جو بیچار ہے اس کو دوسروں کے سامنے رکھ پائیں دوسروں تک پہنچا پائیں جیسے میں ابھی آپ کو کچھ سمجھا رہا ہوں اور آپ اسے سمجھ پا رہے ہیں اچھے سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی receptive language اتنی develop ہو چکی ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہو اور expressive language دوستوں ایسے سمجھ سکتے ہو کہ جو بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو بھی میرے بچار ہے میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور میں اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا پا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری expressive جو language ہے وہ اچھے سے develop ہو چکی ہے آپ تک پہنچانے کے لیے دوستوں چاہے وہ receptive language ہو چاہے وہ expressive language ہو وہ دو پارٹس میں آگے بڑھتی ہے verbal اور non-verbal دوستوں ہم لوگ جب کسی سے بھی بول کر بات کرتے ہیں تو وہ verbal language ہوتی ہے چاہے ہم لوگ ہندی میں بات کریں چاہے انگلیش میں کریں چاہے پنجابی میں کریں چاہے ہم لوگ کسی بھی language میں بات کریں جب ہم لوگ بول کر ہمارے بھاؤں کو ہماری وچاروں کو سامنے والے بیقتی تک پہنچاتے ہیں تو ہماری وہ verbal language کہلاتی ہے آپ بات کرتے ہیں دوستوں non-verbal language کے بارے میں non-verbal language میں دوستوں سائنس ہیں جیسچرز ہیں فیشل ایکسپریشنز ہیں آپ لوگ لکھ کے اپنی بات کو سامنے والے وقتی تک پہنچا پا رہے ہو تو دوستو یہ موڈ آف نون وربل لینگویج ہوتے ہیں دوستو آپ کو ایک ادھارن ایک اگزامپل کے طور پر میں بتاتا ہوں جیسے ٹیلی فون تھے وہ صرف وربل کمیونکیشن کے مادیم تھے ان کے طرح صرف ہم لوگ وربل کمیونکیشن کر سکتے تھے لیکن آج آج کے ٹائم میں موبائل ہیں ویڈیو کال سے جو ہم لوگ کمیونکیشن کرتے ہیں وہ وربل بھی ہو سکتا ہے وہ نون وربل بھی ہو سکتا ہے آج کے ٹائم میں موبائل سے وہ لوگ بھی کمیونکیشن کر لیتے ہیں جو پروپر بول سکتے ہیں سون سکتے ہیں اور جن کو سنائی نہیں دے رہا ہے نہیں بول پا رہے ہیں وہ بھی کمیونکیشن کرتے ہیں وہ سائن سے جیسچرز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں فیشل ایکسپریشن سے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں وہ موبائل کو ہر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں لینگویج سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بول پار ہے صرف وہ ہی اپنی لینگویج کو یوز کر سکتا ہے دوستو لینگویج چاہے وربل ہے چاہے نون وربل ہے وہ کمپلیٹ تب ہی مانی جاتی ہے جب اس کی ایک آثانٹیکیٹڈ ووکیبلری ہو ایک ڈکشنری ہو جب اس کی ایک آثانٹیکیٹڈ ووکیبلری اور ڈکشنری ایویلیبل ہوتی ہے اسی لینگویج کو ہم لوگ کمپلیٹ مان سکتے ہیں اسی لینگویج کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو لینگویج کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے لینگویج ڈولپ ہوتی ہے جیسے ریسیپٹیو اور ایکسپریسیو کیا اس کے موڈ ہوتے ہیں یہ سب میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کی جو اس سیریج میں ہماری نیکسٹ ویڈیو آئے گی وہ لینگویج ڈولپمنٹ ڈیلے پہ آئے گی لینگویج ڈولپمنٹ ڈیلے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں لینگویج کو سمجھنا جروری تھا دوستوں اسی طرح کی اور ویڈیوز لگاتار پاتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن پر کلک جرور کریں جس سے جب بھی ہماری نئی ویڈیو ہمارے چینل پہ آئے گی تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن ملیں ہماری ویڈیوز کو شیئر جرور کریں اس سے یہ ویڈیو وہاں تک پہنچ پائیں جس کو اس کی بہت جرورت ہے دنیا واد دوستوں